کراچی میں گزشتہ رات کی بارش کے بعد کئی علاقوں میں تحال پانی جمع ہے اللہ والا ٹاؤن کی گلیوں میں دو دو فٹ پانی جمع ہے سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے علاقہ مکینوں اور راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید جانیں گے ہماری نمائندہ آئیمہ خان سے آئیمہ آگا کی جویدہ دیکھیں گزشتہ رات ہونے والی بارش نے شہر قائد کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے شہر کی مختلف شہرائیں جو ہے وہ شہر کی مختلف شہرائیں پہ بھی تاحال بارش کا پانی موجود ہے جس کے بائی شہر کی شہرائیں جو ہے وہ زیرے آب آ چکی ہیں اس وقت بھی ہم موجود ہیں کورنگی میں اللہ والا ٹاؤن کے علاقے میں ہمائے ساتھ یہاں کے علاقہ مکین موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات لیتے ہیں بتائیں گا پانی جمع ہو گیا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پانی کی نکاسی ہے آپ کی جائے گی اور آپ لوگوں کو کتنے پریشانی ہو رہی ہیں جی بلکل بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہیں یہاں پیدل چلنے کا سفر جو کر رہے ہیں ابھی دو بندے اس نالے کے اندر گرتے ہیں بچیں تھوڑا پانی زیادہ تھا نہیں یہاں پہ تو لوگوں نے یہ سمجھے شہر گزرنے کا راستہ لیکن یہ بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نالہ یہ گزرنے کا راستہ نہیں ہے کل تک آپ دیکھتے ہیں رات کو اگر آپ آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ رات کو پپل پال ٹی بھی تھی جماعت اسلامی بھی سارے روز 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 یہاں پہ جلسے کریں لیکن ابھی آگے دیکھیں کوئی بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو یہاں پہ جی بلکل جیسے کہ آپ نے سنا کورنگی بہرہ اللہ والا ٹاؤن کے علاقہ مکین جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا یہی کہنا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے شہر قائد میں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اللہ والا ٹاؤن کا جو علاقہ ہے وہ اسی طرح سے ڈوب جاتا ہے وعدے اور دعوے جو ہے وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں علاقہ مکینوں کو جو ہے وہ بہت سائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی کراچی میں بارش کے بعد شہریوں کو مشکلات کا سامنا کورنگی سنتی ایریا کا مہران ٹاؤن پانی میں ڈوب کیا سڑکیاں اور گلیاں تالاپ کا منظر پیش کرنے لگیں تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے شازیب حسین شہر قائد میں آب رحمت اب جو ہے زحمت بنتے جاری ہے اس وقت جو ہے میں موجود ہوں کورنگی مہران ٹاؤن میں جو کہ اس وقت زیرہ آب آ چکا ہے اور یہاں پر جو شہری ہیں اور یہاں پر جو رہنے والے ہیں جو سنتی ایریا میں کام کرتے ہیں وہ شدید دشواری کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت میں ساتھ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں یہ بتایا گا یہاں پر ہم نے دیکھا کہ مہران ٹاؤن ایک سنتی علاقہ ہے اور یہاں پر مختلف جو ہے کمپنیز موجود ہیں دشواری کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے سر ایسا ہے کہ سامل میں دیکھیں یہ جو نہ بارش ہوئی ہے بارش کی وجہ سے کتنا پانی کھڑا ہو گیا نا پانی کھڑا ہو گیا کوئی گور میں ڈیس نہیں ہے کہ جو اس کا معقول حل نکالے نا آتے ہیں اپنی مدد پوری کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں سمجھ یہ ابھی یہ جو انہا مثال غریب دپکہ ہے یہ پانی کھڑا رہے گا جتنے دن دھیاڑیاں ہراب ہوں گی اس کا کوئی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے صحیح ہے نا اپنا ہاتھ میں مدد پوری کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں سر یہ بتائے گا کہ آپ جو یہاں پر گاری دھون رہے ہیں کیا واقعہ پیش آیا آپ کے ساتھ سر واقعہ پیش یہی آیا کہ جس وجہ سے بارش کا پانی ہے اس ہوئی ہے کہ ٹریفرک ہے جام ہیں اور انتظامیاں کوئی نہیں ہیں یہاں کوئی دیکھ رہی ہے کہ انتظامیاں کوئی دیکھ رہی ہے کہ بڑے بڑے عوضدار آتے ہیں اپنے بوٹوں میں حصہ ڈالنے کے لئے آپ کو انکال کرتے ہیں جس وجہ سے ہم ضلیل ہو رہے ہیں عوام عوام کا بسیقل مسئلہ یہ ہے کہ جو عوضدار ہے یہاں کوئی ایم اے ایم اے 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 ہیں وہ ہمارے ساتھ تاومن کریں یہاں کوئی ایم اے ایم اے کوئی نہیں ہے یہاں پھر جلے گریب آدمی لوڈیں والے دیکھیں کتنے زور زبزی کر کے ٹریفک کو رمہ کیا انہوں نے میں داد دیتا ہوں ٹریفک والوں کو سلام بیش کرتا ہوں ٹریفک والوں کو پہ جنہوں نے بہادری سے انہوں نے اپنی ٹریفک کو سر انجام دیا اور بہال کیا ہے جس طریقے سے شہری ہمارے ساتھ موجود تھے کہ بلدیاتی نمائندے جو ہیں وہ اس وقت جو ہے غائب دکھائی دیتے ہیں جبکہ ساتھی ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر کورنگی سنتیری یہ گیا کہ جو منشارہ ہے اس پر جو ہے ٹریفک پولیس کے جو اہلکار ہیں افسران ہیں وہ موجود ہیں جو ٹریفک کی روانی کو بہال رکھنے میں دکھائی دیتے ہیں شکریہ شازیب کراچی میں بارش نے شہر کی سڑکوں کو طلاب میں تبدیل کر دیا ہے شاہین کامپلیکس اور آرٹس کانسل کے اعتراب سڑک پر پانی کی نکاسی نہ ہو سکی مزید آتے ہیں محمد حباس سے جی حباس اس وقت میں موجود ہوں آرٹ کانسل کی سڑک پر جہاں پر یہ سڑک طلاب کا مندر پیش کر رہی ہے گدشتہ رات ہونے والی ایک گھنٹے بارش نے شہر کا نقشہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا میرے کیمروین آپ کو ہیدر یہ مناظر دکھائیں گے یہ شاہین کامپلیکس سے یہ سڑک آ رہی ہے جو کہ آرٹ کانسل کے جانب آتی ہے پھر آرٹ کانسل سے ہوتا ہوا ہوتے ہوئے ابن سینہ روڈ زینب مارکیٹ اور عبداللہ آرون روڈ کے جانب جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ سڑک طلاب کا مندر پیش کر رہی ہے یہاں پر سپریم کانسل ہے پھر ساتھ ساتھ سندھ اسمبلی بھی بنی ہوئی ہے تو یہاں پر ہمیں فلال ابھی کوئی ایسی مشینی نظر نہیں آئی جس سے پانی کی نقاسی ہو سکے دا سیب یہ سڑک بلکہ شہر کی وہ تمام سڑکے جو مین شہرہ ہیں وہ اس وقت دھوپ چکی ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ گجشتہ ہونے والی جو بارش تے گجشتہ رات اس کے باعث شہری کافی پریشان ہمیں دکھائی دیئے جو اتوار کے وقت آفیسز کل ہوئے ہوتے ہیں لوگ اپنے گھروں سے کام کے لئے نکلتے ہیں ان کو بھی کافی پریشانی کا سامنے ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ مجھے بتائیے کہ کہاں جا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں اور اتنا پانی ہے تو کیسے اپنی منزل تک پہنچیں بس یہ سر بہت پانی ہے ہر روڈ پہ جہاں آئے گا چندی کے روڈ بھی دیکھو ادھر دیکھو کوئی انزامیاں بھی نہیں ہیں پاکستان میں آئے شہری موجود ہیں جو کہ بول لیں کہ میں اپنے کام سے نکلا ہوں گھر سے لیکن یہاں پر پانی اتنا جمع ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آنا کون سا روڈ اختیار کروں چھٹی کا دن ہے آج تو ہم نے دیکھا کہ چھٹی کے دن کی وجہ سے کچھ دفاتر تو بننے لیکن جو کچھ دفاتر کھلے ہیں وہاں پر جو دفاتر میں جو ملازمین جو اپنے دفتر جانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو کافی جو ہے پریشانی کا بھی سامنا ہے اور اگر میرے کیمروین دکھایا آپ کو حیدر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو کہ جو موٹر سائیکل پر جو حضرات آ رہے ہیں ان کو کتنی پریشانی ہو رہی ہے جو اپنے ساتھ سامان لے کر آ رہے ہیں کسی عذیت میں یا پھر کوئی اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہے اس کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے تو آپ یہ سنگین صورتحالے نہ سے بھی اس سڑک کی یا صورتحالے باقی شہر کی کئی سڑکیں ایسی ہیں جو اس وقت طلاب کا مندر پیش کر رہی ہیں کچھ اپنا یہاں پر موجود ہے ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ یہاں پر جو ہے وہ اپنے جو ورکر ہیں ان کو جو ہے وہ گائیڈ کر رہے ہیں کہ وہی طور پر جو ہے یہاں سے پانی جو ہے وہ نکالا جائے لیکن ابھی جو ہے پانی یہاں پر بہت کم سے کم دو سے تین گھنڈے کا وقت جو ہے وہ لگ سکتا ہے اس پانی کو نکالنے میں اینے دو سو بترس پی ایس نوے کے علاقے ملیر موینہ باق میں ابتر صورتحال ہے گلیوں اور سڑکوں میں جمع پانی سے علاقہ مکین مشکلات کا شکار ہیں علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت پانی نکالنے پر مجبور ہیں مسیح جانیں گے فاران خان سے فاران آگاہ کیجئے گا شہر قائد میں جو ہے وہ مزیشہ رب باریز کی بائی جو ہے وہ بیشتر علاقوں میں جو ہے وہ ناکاسیاب کا عمل جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے اس وقت جو ہے وہ ملیر موینہ باق کے علاقے کے اندر موجود ہو اس وقت میں اگر آپ کو علاقے کی صورتحال دکھاؤ تو یہاں پہ پانی جو ہے وہ سرکوں میں گلیوں کے اندر جو ہے وہ جبا ہے جس کے بائی جو وہ گندگی کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ بڑی مشکلوں کے ساتھ یہاں سے گزرد رہے ہیں جبکہ ساتھ میں جو ہے وہ پارک بھی ہے اور بلکل اسی اطراف جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ لوگ کے رہائشی گھر بھی ہے ان کے گھروں کے آگے بھی جو ہے وہ گندہ پانی جبا ہے اس وقت جو ہے وہ ہر ساتھ علاقہ مکین بھی موجود ہے ان سے بھی تفصیلات لیتے ہیں مجھے بتائیے کہ ہر بارش میں یہی حال ہو جاتا ہے ہر بارش میں میرے دوست یہی حال ہوتا ہے گھروں میں پانی جو کم سے کم دو 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 تا ہے آپ نہیں تو ہمارے گھر میں جا کے گھروں میں جا کے دیکھنے یہاں کوئی بھی پرسانے حال نہیں ہیں جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنی مردی کر جاتا ہے ابھی دیکھیں کہ جس طریقہ سے ہمارے گھروں کا حال ہے پوری رات ہوگے ہمیں پانی نکال نکال کے ابھی جا کے توڑا جو ناشتہ کرنے کے لئے کھڑے ہوں اور یہ دیکھے کہ آخری کا رضو ملی ہے کہ ہم جو نا اس کو کنارہ کر کے انہیں کہ ابھی جو باریش ہوگی یہ پانی جلدی سے نگلیا ہے کچھ اور علاقہ مقین بھی بہجود ہے انسوی تفسیلات نے مجھے بتائیے گا یہ کام کیا آپ خود کندہ پڑے گا خود ناقاسی آپ کا عمل کو مال کرتے ہیں یہ ہر سال جب باریش ہوتے ہیں ہم لوگ خود کتے ہیں کام اور دوسرے بات یہ کہ دیکھیں نالا پیش ہے نالا پانی پورا ریٹن رکھے ہمارا گھروں میں آتا ہے اس کا نالا کی کوئی مرحمت نہیں کرتا کہ کم سے اس کی مرحمت کرے پانی یہاں پہ نہیں آ مگر ابھی کوئی پارٹی والا نہیں ہے کوئی مطلب میدار کوئی آئے نہیں پوچھنے بھی نہیں آیا کہ مطلب کیا حال ہے کیا حال ہے کیا حال ہے یہ حالت ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش شروع ہوتے ہی بشری غائب ہے کہ الیکٹری کے ایک سو بیس ازاد فیڈرز ٹرپ کر گئے ملیر موڈل کالونی نورتھ کراچی سرسید ٹاؤن سرزانی اور انگی منگوپیر نسرت بھٹو کالونی سمیت متعدد علاقوں میں بشلی بند ہے مزید آنتے ہیں اشرف خان سے جی اشرف خان بتائے گا جی دکھتے ہیں کراچی کے شہری ہے تو بارش کے بعد اور بانی سے پریشان ہے جگہ جگہ پانی جمع ہے اس کے ساتھ ہی بجلی کے آنک مچلی شروع ہو جاتی یہ گزشتہ روز بھی دیکھا گیا ہے کہ چھے سو چالیس فیڈر ٹرپ ہوئے تھے جو بحال ہوئے اب پھر سے اس صبح سے بارش کا سلسلہ شروع ہے جس کے بعد ایک سو بیس سے زائد فیڈر جو ہیں کے لیٹکے ٹرپ کریں جسے موڈل کالونی ملیر نورتھ کراچی سرسید ٹاؤن سرزانی اور انگی منگوپیر یوسیف گورڈ اور نوسر بھٹو کالونی ریزے سسائیٹی ملیر کازم آباد یوپی موڑ اور ڈی ایچ اے کے مختلف ایریا بن قاسم بلدیا سسائیٹی رازقباد گلچن ردی نے بجلی فرامی متاثر ہوئی ہے یہاں کیلر ٹک نے کہا ہے کہ بارش ایک بار پر شروع ہو گئی ہے بارش کے موسمے شہری جو برکی علاق سے دور ہیں ترجمہ نے یہ کہا ہے کہ اتیاتی صدادی سے قید جو جہاں زیادہ پانی ہوگا وہاں اس کو فیڈرز کو بند کر دیا جائے گا اور یہ بھی کہا ہے اپیل کیے کہ شہری ٹوٹے ہوئے تاروں ٹی وی انٹرنیٹ کیبلز اور بجلی کھمبو اور پی ایم پی سے دور ہیں جو ٹھیک ہے بہت شکریہ آشرف خان اپ ڈیٹ کر رہے تھے